سیر لنکا سیر لانتا کمار کے چھوٹے بھائی نے اس فیکٹری مالک کو پیشکش کی ہے کہ اپنے بھائی کی جگہ وہ اپنی قدمات دینے کے لیے تیار ہے انہوں نے یہ یقین دہانی رپیو کو بھی کروائی اور فیکٹری مالک کو بھی کروائی تفتیشی افسران کو بھی کرائی یہ کتنی بڑی خبر ہے پاکستان کے لیے آج اسی سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز بھی کریں گے ساتھ ہی ذکر کریں گے پروگرام کے اندر کہ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کے لیے ایک اور نئ ہی مشکل کھڑی ہو رہی ہے اور ان کے خلاف جو ہے نجائز اساسوں اور بنی لارڈرنگ کے حوالے سے ان کو مرکزی ملزم قرار دیا گیا ہے اور پروگرام کے آخر میں ذکر ہوگا گوادر جہاں حق دو گوادر تحریک جاری ہے اور گشتہ دنوں انہوں نے بہت بڑا مارچ کیا اور اس کے جو روح روان ہیں مولانا حدیت الرحمن کوشش کریں گے کہ ان سے بھی ہم بات کریں اور جو جو مطالبات انہوں نے حکومت کو پیش کیے تھے کتنے مطالبات پر عمل ہو چکا اور ابھی کتنے باقی ہیں پورا حوال جانے گا انہی سے لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانے پریہ سب سری لنکا سے جو بھی گشتہ پندرہ دن میں جو واقعات ہوئے اور اس کے بعد پوری پاکستانی قوم نے جس طریقے سے اس پر ریکٹ کیا اور آج اس ریکشن کا اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے ان کے جو بھائی ہیں دیکھیں کچھ قومیں ایسی ہیں جن کے لیے آپ نے قربانی دی ہو تو پھر وہ یاد رکھتے ہیں تین قومیں اس وقت دنیا کے اندر بلکہ چار میں گرنوں گا جو کمال ہیں ایک تو ترکی جو ہے انیس سو بیس کی ہماری قربانی کو یاد کرتے ہیں ابھی تک کہتے ہیں اب آپ مل جائے پاکستانی ہیں تو کہتے ہیں ہمارے باپ نے کہتے ہیں آنسوں سے رو پڑتے ہیں ایبن میں نے فتح اللہ گولن کو آنسوں سے روتے دیکھا ہے ایران کن باہر اچھا دوسری جو ہے وہ اگر تیکھے لی جو ہے اندر ہم نے یہاں پر پناہ رہی ہے ہم نے یہاں پر رہے سب کچھ کیا لیڈرشپ تو ہر جگہ ایسی فضور ہوتی 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 ہے پلٹیکل اس کے چوتھی جو نے جیپنیز کو دیکھا ہے پاکستان نے سنامی کے اندر جیپنیز کے علیکے قرب آپ اندازہ کریں کہ میں جب جیپان میں گیا تھا تو شہر ہوتل میں انہوں نے بقیدہ میں اکام صاحب پورے ہوتل کی لاداری کو لٹ اپ کیا ہوا تھا اور میری تصویریں لگائی ہوئی تھے ویلکم ار پاکستانی فرین� ٹی وی میں لے گئے لے یہ وہ لوگ تھے کہ انڈیا نے اپنا پورے بڑا جہاز لے گئے تھے جہاں سے اٹھا کے اور انہوں نے وہاں جہاں ان کے اٹومک کورٹنر لیک ہوئا تھا وہاں پر جا کے کھانا گرم گرم پکا کے سکھلاتے تھے کیونکہ جیپنیز گرم پکانا پسند کرتے تھے یہ تیسرا اور سری لنکا کے اندر بھی ایک آپ دیکھیں کہ چونکہ پاکستانیوں نے ان کو اس انڈین چونگل سے نکالا تھا یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ گزشتہ چالیس سال پ درستے چلے آ رہے ہیں ٹیملز کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ لوگ کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ اور آپ حالت یہ ہے کہ ان کی ہاں رجیب کاندی نے مارس لے کھائی اس بجانے مارس لے گیا تو سری لنکا کے اندر بھی ایک ایسی دوستی جو ہے عوام کی سطح پہ وہ جو بلٹ ہو جاتی ہے کہ نہیں ان لوگوں نے ہم نے کمفرٹ دیا اچھا جی تفصیلات لیتے ہیں شفقت عمران ہے ہمارے گجرہ والا کے بیرو چیف ہیں اور انہوں نے یہ سٹوری بریک کی یہ بڑی خبر ہے آج کی اسلام علیکم شفقت بیوالیکم اسلام عسنان صاحب شفقت آپ نے آج یہ خبر بریک کی ہے کہ جو پرنتہ کمار ہے اس کے بھائی نے فیکٹری مالک بھٹی صاحب کو یہ پیشکش کی ہے کہ اپنے بھائی کی جگہ اس فیکٹری کے لیے خدمات انجام دینے کے لیے تیار ہے کتنی بڑی یہ پیشکش ہے اور اس کے پر فیکٹری مالکان کا کیا رد عمل تھا پھر انہوں نے تفتیشی افسران کو بھی یقین دانی کر رہی ہے کہ میں پاکستان آنے کے لیے تیار ہوں با خدمات انجام دینے کے لیے تیار ہوں ذرا بتائیے گا اس کی ساری تفصیلات آج یہ فون جو ہے وہ انہوں نے فیکٹری مالک جو اداز بھٹی ہیں ان کو فون کر کے کیا بات کی اور یہ بات بڑی اہم ہے اور جس طرح ایک تو یہ کہ پاکستان پر انہوں نے بڑا اعتماد کا اظہار کیا دوسرا تفصیلات کی داروں پر بڑا اعتماد کیا اور ساتھ ہی فیکٹری مالک سے اپنی سپائش کا اظہار کیا کہ وہ اپنے بھائی کی جگہ پر جو ہے وہ کام کرنے کے لیے امادہ ہے نہ صرف انہوں نے کہا کہ میں خود امادہ ہوں بلکہ وہ اپنی فیملی کے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں اور ساتھ انہوں نے کہا اگر آپ کو لیبر کی ضرورت ہے تو وہ بھی ہم لے کے آنے کے لیے تیار ہیں تو یہ اس طرح وہ انہوں نے باقاعدہ ایک بڑی لمبی فونٹ ان سے بات ہوئی جو ہمارے تک جو بات پہنچ سکی وہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے بھائی کی جگہ پر جو ہے وہ باقاعدہ اپنے آپ کو دیا ہے کہ میں کام کرنے کے لیے راضی ہوں اگر آپ خواہش رکھتے ہیں تو میں آجا ہوں گا مجھے کوئی ایسی پرواہ نہیں ہے اور دوسرا پھر تفتیشی جو واقعے کی تفتیش ہے اس متعلق انہوں نے سینئر افسران سے بات پی اور باقاعدہ اتنان کا ہزار کیا کہ کیس دے وی ڈے جو ہے وہ بالکل اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے تفتیش جو ہے وہ مکمل ہوتی جا رہی ہے کیونکہ یہ بڑتیزی سے اس کا چلان مرتب ہونے ہیں اور پچیس دسمبر ڈیٹ دی گئی ہے افسران کی طرف سے پولیس جو افسران ہیں انہوں نے کہا کہ پچیس دسمبر تک اس کا چلان پیش کیا جائے دوسرا یہ کہ جو دوسرے تفتیشی افسران ہیں انہوں نے کہا کہ ہر صورت ہم کوشش کریں گے کہ اسی ڈیٹ پر چلان دیا جائے تو یہ سوالے سے انہوں نے ایک تو تفتیش پر جو ہے وہ مکمل اتنان کا ہزار کیا بلکہ اسی فیکٹری میں اسی اپنے بھائی کی جگہ پر جو ہے وہ کام کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے جس پر انہوں نے بوم ویلکم کیا خون پر جو فیکٹری مالک ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ جیسے ہی تفتیش پیئر ہوگی تب ہم اس حوالے سے پھر دوبارہ جو ہے وہ بات کریں گے اور ان صلی اللہ ضرور اس پر جو ہے وہ بات ہوگی اچھا آپ نے ان کے بھائی سے بات کرنے کی کوشش کی جنہوں نے رابطہ کیا ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بات ہو جائے ان سے اگر آپ کا ان سے رابطہ ہوا ہے ان کا کیا اس حوالے سے کہنا تھا کب وہ پاکستان آنے کے لئے تیار ہیں دیکھیں میری فیکٹری مالک سے جو ہے وہ بات ہوئی ہے تو اس پر یہ کہ وہ دیو ون سے میڈیا پر آنے کے لئے تیار نہیں ہوتے لیکن جو بلکل انہوں نے بات کلیر کی کہ ہاں جی بلکل ان کے بھائی کا مجھے فون آیا ہے اور بقیدہ انہوں نے جو ہے وہ اس طرح پر کام کرنے کی کوائش کا اظہار کی ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے اس حوالے سے اور یہ بات تو درست ہے انہوں نے آن کی ہے جو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اپنی فیمیل ممبران جو ہیں وہ ان کو بھی لانا چاہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا مسئلہ بلکل ایسا یہ علی خانہ کو بھی لانا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے جو میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ ہمیں مسلسل رابطے میں ہیں تو ایک خوشی کی بات ہے کہ وہ پاکستان پر مکمل اداروں پر اتفاد کر رہے ہیں پاکستان میں آنے کے لئے تیار ہیں اور انہیں یہ ہے کہ ہم بلکل آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ کیسے ہی یہ ساری تفتیش کا عمل مکمل ہوتا ہے کیس کا عمل مکمل ہوتا ہے تو جلد اس پر جو ہے وہ کچھ ایسلا کیا جائے بہت شکریہ شفقت آپ نے تفصیل سے بتایا بات تو وہی ہے وہ اعتماد کی بات بہت اچھی بات ہے اگر یہ ایک کسی اور ایسے جگہ انڈیا کا بندہ ہوتا اور وہ اگر یہاں پر کام کر رہا ہوتا جو کرتے بھی ہیں کافی جگہوں پر تو وہاں پر اگر وہ یہ سٹیپ لینے کی کوشش بھی کرتا تو لوگوں نے لینے دینا تھا اس کو اس کو لانتان کرنے سے ان کیا کر رہے ہو کس طرح کی باتیں کر رہے ہو یہ ہو اور بھی میڈیا نے اس کے خلاف گفتگو شروع ہو جانا ہے لیکن چونکہ سری لنکا میں ہمارے لیے ایک بہت پوزیٹیو ماحول ہے آپ نظر کریں کہ سری لنکا ہی کو رلیشنشپ کو تباہ کرنے کے لیے یہاں پر فائرنگ کی کی ان کی ٹیم کے امپر سری لنکا کی اس ماحول کو خواب کرنے کے لیے بار بار اور وہاں ہی ٹیم جو سب سے پہلے آئی بھی سب سے پہلے آئی بھی تو اصل مستج یہی ہے کہ سری لنکا سے جو دوستی ہوئی ہے اب اسی طرح ہمارے ہاں نیماری نیپال کے ساتھ جو بلٹ اپ ہوئی ہے کیونکہ انڈیا جو ہے اس کی ہیجمانک صورتحال میں یہ چیز ہے کہ ریجن کے جو ممالک ہیں اب اسے تنگ ہیں بنگلہ دیش میں بھی اگر اسینا واجد نہ ہوتی اور اس کی خاص قسم کی ایک دشمنی کی ایک صورتحال نہ ہوتی تو کبھی بھی کیونکہ خالدہ زیادہ جو تھی وہ سمجھتی تھی کہ میرے خاند کو جو تھا وہ زیادہ رحمان کو وہ نے انڈیا آرٹ فورسل سے مروایا تھا تو وہ انڈیا کے سخت خلاف تھیں اور جب تک وہ رہی ہیں کبھی بھی انڈیا کی وہ ہاں پپنے اپنے سکھی اور پھر انڈیا نے پوری کوشش کر کے پھر انٹرنیشل کمیونٹی نے بھی ملا کے ان کو کھڑا گیا لیکن میں سمجھتا ہوں بنگلہ دیش میں جو کچھ اس پر تھو رہا ہے اور جو کچھ چیز پک رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے اس کو اس وقت ان چند ممالک میں سے سمجھا جا رہا ہے کہ جہاں فنڈیمنٹلزم اپنے اروج پہ آ چکی ہوئی وہ سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں ایک تفاہ کبھی برست ہوا تو اتنا برا ہوگا کوئی کوئی سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا یہی صورتحال ہے کہ پاکستان کی جو سری لنکا کے ساتھ تعلقات ہیں نوملی نہیں ایسا کوئی کرتا کہ تم اس چکا پہ جا رہے ہو کہ جو بھائی سیف نہیں تھا جہاں پر تمہارا بھائی مارا گیا دیکھو لاش کہتی ہے اس کی جہاں پر آئی کیا پتہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں وہ شخص جو ہے وہ یہاں پر آنا چاہتا ہے یہ پاکستان کے لئے بہت گوڈ سائن ہے اور ایسا سائن جو ہے یہ بہت کبھی کبھی آتا ہے یہ ان لوگوں کے لئے بھی ایک جو ہے وہ افسوس کی بات ہوگی جو اس واقعے کو لے کر اور کمپین پاکستان کے حلاف چلاتے رہے اور جو صفحہ انڈیا نے جو شروع کیا یہاں پر بھی ہر طرح کے ہیں یہاں پر بھی ہر طرح کے لوگ ہیں دیکھیں پاکستان کے ساتھ ایک بات بتاؤں جو اللہ اس کے رسول اور اس کا دشمن ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا خود بخود دشمن بن جاتا ہے اس کا بڑے تکلیف ہوتی ہے کہ اس نام سے ایک ملک کیسے مدین میں موجود ہے اور اسی لئے وہ جانبوچ کے کرتے ہیں اور سارا انڈیا کا ساتھ دیتے ہیں چلے یہ بریک لیتے ہیں جی بریک کا وقت ہے بریک کے بعد آتے ہیں اور ذکر کریں گے شباز شریف اور حمزہ شباز شریف کے لئے کیا نئی مشکل کریں جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوشحاب دیت کہتے ہیں مسلم بن قنون کے ساتھ شباز شریف اور ان کے صاحب زادے حمزہ شباز پر سولہ عرب سے زائد کی منی لانڈرنگ اور اجازہ ساسوں کے حوالے سے ان کو مرکزی ملزم قرار دیا گیا اور ایف آئی اے نے تفصیلی چلان پیش کیا ہے اب اس کے بعد ہوگا کیا کیا ایک بار مسلم بن قنون کی قیادت تو یہ انظام آئیت کر رہی ہے اکومت پر بے ایک بار پھر شباز شریف صاحب کو جیل کی سلاحوں کے پیچھے لے جانے کی سادش ہو رہی ہے تیارییں ہو رہی ہیں اور یہ صاحب اس سے پہلے بھی منی لانڈرنگ اور دو دفعہ تو شباز شریف صاحب جیل جا چکے ہیں زمانت پر باہر ہیں اب یہ جو شواہد پیش کیے گئے ہیں لمبی چوڑی سنائے کے کتنے پیجز ہیں جی یہ سکتا ہے چار ہزار پیجز چار ہزار پیجز پہ مبنی منی لانڈرنگ کے شواہد ہیں کیا ہیں میں صرف دیکھیں دیکھیں میں یہ کیس پورا سبا سے کیس دیکھیں تین مین ایکیوزٹ ہیں پورے کیس کے در اور ایک ہے شباز شریف صاحب اور دوسرے ہیں حمدہ شباز اور تیسے ہیں سلمان شباز اور تینوں جو ہیں یہ اس دوران کی یہ کیسز ہیں جس سلمان میں یہ تینوں جو ہیں ایم این اے یا چیف میسٹر یا اس کے درس کے ریلیٹڈ سرکاری احسیت پر ہے اچھا اس کے ساتھ سولہ جو ہیں وہ کوئی کیوز سولہ کوئی کیوز وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کے نام کے اوپر یہ اکاؤنٹ کھولے گئے جنہیں محمد اسلام ہے عزر عباس ہے غلام شبیر ہے خضر ریاض نظر ہے مزار عمد خان ہے سولہ کوئی کیوز چھے جو ہیں اس کے اندر وہ ہیں فسیلیٹیٹرز ہیں جنہوں نے ان کو اکاؤنٹس کو منیج کیا اور سارا کچھ کیا سکسٹی فور جو ہیں پروسیکوشن وٹنس جنہوں نے پورے کا پورا ڈیٹیل کو بتایا کہ یہاں سے یہاں سے پیسہ آتا تھا جہاں سے جاتا تھا بیسٹو ہیں وہ اس کے اندر ریکارڈ وٹنس ہیں جو کہ بینکوں کے مینجرز ہیں باقی چیزیں اور دو جو ہیں ایکسپرٹس ہیں کہ جو دسخط ان کے جالی ہوئے کس نے کیے کیسے کیے سارا کس بہت مضبوط ہے لیکن آپ مجھے بتائیے کہ چونسٹھ جب پروسیکوشن وٹنس آئیں گے ایک دن میں ایک وٹنس ہوا اور اگر ایک مہینے کے بعد آپ کی پیشی ہوئی تو چونسٹھ مہینے دا بھی یہ نکال دیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ کے آئیں گے بیس چیزیں ریکارڈ وٹنس آئیں گے وہ ایک دنوں کہے گا میں ریکارڈ لے کے نہیں آیا دوسرے دن کہے گا مجھے مولد دیں تیسرے دن کہے گا میں ابھی لا رہا ہوں بینک کے مینجر نے پروول نہیں دی یہ چیز ہو یہ جیسے ہمارا کیسے خراب ہوتے ہیں اس کے بعد سولہ جو کو ایکیوز نے ان کی سٹیٹمنٹ سوں گی تین سو چالیس کے تحت تین میجر ایکیوز نے اس پر سلمان شاہباز کو چلو نکال پر زیادہ دو ان کی ایک 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 دن میں سٹیٹمنٹ تو نہیں دیں گے چلے گی آخر چلے گی تو یہ کوئی تین چار سال سال کا لمبا چلارہ چکل جو ہے وہ مجھے لگتا ہے اگر کوٹ جو ہے اس کو چلانا چاہے اس طریقے ساتھ اگر آرام آرام اگر وہ ڈیلی ڈیٹ ڈیو بیسیس گو کہ یہ نیپ کا تو کیس نہیں ہے یہ تو بیسیکلی ایف آئی اے کا کیس ہے ایف آئی اے کی کوٹ میں اور ہزاروں کیسز ہوتے ہیں سپیشل ڈیزنگریٹڈ کیٹ کوس بنتی یا نہیں بنتی نہیں کیس بہت مصبوط ہے دیکھیں اس پانسا سب ترٹین کہ سولہ ملازمین ہیں آپ کے بینکوں کے ان میں وہ کوئی پندرہ زار ترخواہ لیتا ہے کوئی سترہ زار ترخواہ لیتا ہے ان کی اکاؤنٹس کے اندر ایک عرب روپیہ دو عرب روپیہ تین عرب روپیہ آ کہاں سے جاتا ہے اور جب ان سے پوچھا ہے تو کہتے ہیں ہمیں تو کچھ پتے نہیں ہیں تو اس چھوٹی سی بات کو بھی اگر آپ ایکسپلین کرنے لگیں تو کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا ہے اب یا تو یہ ہے کہ حمدہ شباز اور یہ کہیں ہمیں کو پتہ نہیں تھا اور وہ اٹھا کہ ان کو چاروں کو سزا دے دی جائے لیکن سب سے بڑی جائے تک ان کا ٹرینزیکشن آگے کہاں ہوا وہ بھی انہوں نے بقیادہ جو ہے اس کے اندر انہوں نے یہ نکال لیا ہے کہ جو سکس جو بنی لانڈننگ کا جو بیسک ایشو ہے تکیمین پندرہ میلین یو ایس ڈالر کے جو ٹی ٹیز جو ہیں وہ آئیں اب وہ یہ رہا ہے کہ جہاں سے پیسہ جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے اکٹھا ہو کے وہاں کسی نہ کسی طریقے سے پہنچتا ہے پھر ٹی ٹی ہوتا ہے پھر ٹی ٹی ہوتا ہے اب وہ ٹی ٹی کا سورس دیا ہے اس کے اندر ساکڈار کو انہوں نے کیوز کیا ہوا ہے وہ ٹی ٹی وہاں سے اس کو منیج کرتا ہے ساکڈار کے علاوے سے جو نام بیسیکلی آیا ہے وہ آیا ہے بینامی ایک آنٹس وہ کوئی خاص نام ہے ساتھکہ سید آف بہرین ویڈی ہیلپ آف ایساکڈار اب یہ اس پانسا مسلسلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے اب نہ اس کو میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کم از کم آج میں اس کا پڑھا تھا بیان میں کبھی میں چاہتا ہوں کل ہم چلائیں اس کو لیک ون ہوا نے اس نے کہا جب تک ہم ان لوگوں کو جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں جن کے بارے ہم جانتے ہیں کہ یہ چور ہیں جن کے جانتے ہیں ہم بتنے آنتا ہے جب تک ہم ان کو بغیر کسی وجہ کے جیل میں بند نہیں کرتے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک ہوں اس نے کہا ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون تھوکتا کیسے ہے اور کون چلتا کیسے ہے اس نے کہا یہ جو گارپ کے اندر آپ چل رہے ہو اور اس نے ملک کٹھا کر کے دکھا اس نے جتنے لوگوں دیکھنا ایک سمپل تھی بات ہے عام آدمی بھی یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ کرپشن ہوئی ہے لیکن اگر آپ اس نے کیس چلانا ہے تو پھر آپ تو بھول جائیں کہ اس پاکستان میں عمران خان ہو کچھ نہیں آپ نے کئی لوگوں کو پکڑا آٹھٹ میلے ایسی ہوتا ہے حمزہ شہباز صاحب کو پکڑا شہباز شریف کو پکڑا تو کیا کیا آپ اس کی اصل وجہ یہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں نیب کے ریفرنسز کہی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نیب کے ریفرنسز اپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ ایک سو آٹھ شباز شریف صاحب کے گواہ ہیں فرمانی لانڈرنگ میں لندن کی عدالت ان کو بری کرانے چاہیی ہے نہیں وہ بالکل اور سرہ کا کیس ہے عثمان صاحب ایک سو آٹھ ہیں تین ابھی تک اس میں سے بھوکتے گئے ہیں یہ کون کرتا ہے مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کو یا تو آپ کو کلوس ٹائٹ کر کے اس ملک کو کم از کم دو سال کے لیے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یہ کم از کم ایک عام آدمی کو میں کہہ دوں مجھے صرف چھوٹی سی بات ہر چھوٹ ہر چیز کو چھوٹ دے شباز شریف صاحب کی ساتھ یہ جواب دے دیں کہ ان سولہ لوگوں کے ایک آنڈ میں پیسے کہاں سے آتی بندے دواب دیں آم آدمی بتا دیں مجھے جس کے گھر میں فاکے پڑتے ہیں جس کے گھر میں روٹی نہیں ہوتی جو بندہ صرف اس بات کا مسئلہ ہے کہ وہ شریف کی فیکٹی کے ملازم ہے اس کے گھر میں پیسے کیسے آگئے اور جس کے بینک ٹرزیکشن کی بات ہے اب بڑے آرام قانون میں سے بڑے آرام سے وہ نکل جائیں گے سانو کی پتہ وہ دیکھو جی پتہ نہیں کی کاربار کاردے ہوں گے جی پتہ نہیں کون کتوں آنڈے ہوں گے جی وہ جی سانو پتہ کی جو سٹائل ہوتا ہے وہ تو سی نہیں جان دے جی چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے کرائم کریمنل ہوں دے جے یہ فکرے ہوتے ہیں اور جب ایکیوز وہاں جد چلے گا پاکستان میں کیا دنیا پوری میں جو وائٹ کالر کرائم is a mockery of law میں چھباز شیف کی اپنی جگہ اس کی ایڈمیسٹریشن ایبیلٹی اپنی جگہ لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ یہ بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جس ایڈمیسٹریشن کو پتہ ہوتا ہے نا کہ میرا چیف منسٹری یہ کر رہا ہے ہم رہے ہیں ان کے سی اہدر اس کو آپ خصے سے یہ نہیں کہہ سکتے سرپشن مت کرو باقی سے آنکھیں نکال کے دکھاتا ہے میں ایک بہت عجیب و خریب سین مجھے یاد اچھی طرح ایک پولیس کے بڑے افسر صاحب کو انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں سسپینٹ کر رہا ہوں کیونکہ حالات ایسے بن گئے میں فون ایسے دکھایا تھا جائیں گے تو کٹھے جائیں گے تو یہ جو ہے امران خان صاحب کا کیا مسئلہ ہے امران خان صاحب کا مسئلہ جی ہے کہ وہ اپنے سارے کا سارے پارٹی آج میں ان کی وجہ دینہ صاحب کی ایک ویڈیو سن رہا تھا انہوں نے ایک چکا کہا امران خان صاحب کا مسئلہ جی ہے کہ امران خان صاحب نے زندگی پر خود اپنی جیب سے کچھ خرچی نہیں کیا انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ تیس ہزار پیا جہانگیر ترین ان کی مہانہ خرچہ ہوتا ہے پھر پچاس تیس لاکھ پھر پچاس لاکھ ہو گیا اور کرکٹ والے بھی یہی کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ لندن گئے ہیں سارا خرچہ کبھی اس نے اٹھا جائے ہیں اس فکرہ انہوں نے بڑے مزدار بولا اس نے کہا آپ مجھے بتائیے کہ جس شخص کے جوتے کے تسمیں بھی خود نہ خریدے گئے ہیں وہ شخص کیسے ہی ماندار ہو سکتا ہے وہ تو ایک صادق اور امین کا سیٹیفکیٹ آپ نے دیا میں آپ کو بتاؤں ہمارے بیروکیٹ میں اپرائیڈ افسر کون ہوتے تھے یہ افسر ہے شیٹل سکی لگا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کا دوست ہے اس ساڑے پاہن نے وہ پاہن پتہ کیا کرتا تھا لوگوں کے کیس بڑھ کے کام کرتا تھا اور پاہن مسئلہ یہ ہے کہ بیٹے نے انگلینڈ داخلہ لینا ہے وہ جی فکر کی گا آپ کو بھائی کہا ہے آپ کے بیٹے کا داخلہ بھی ہوگا گھر بھی میں بک رہا ہوں گا یہ آنس افسر ہوتے ہیں کیونکہ اس نے وہ خرچہ خرچہ جائے وہ کسی اور طریقے سے نکالنا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کیوں نہیں کیوں نہیں ہو رہا ایکشن مسئلہ یہ کہ جب آپ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے تھے تو پھر نیب والے کہتے ہیں کہ بھائی جان یہ پڑھا ہے شباز شیر کی فائل یہ پڑھی افرانے کی فائل ہم نہیں کرتے مشرف کیوں فیل ہو گیا جنرل امجد کو اس نے لگایا اس نے پانچ فائلیں نکالی جنرلوں کی مشرف نے اس کو بھلایا اس نے کہا جنرل صاحب آپ کی بیٹی کی شادی ہے ہے اس نے کہا کیسے کریں گے میں اللہ کرنے والا ہوں میں آپ کو دو پروٹ دیتا ہوں ایک پروٹ پر گھر اپنا ہے اب پتہ نہیں ہوا کیا کیا ہوا لیکن یہ بات انہوں نے اس وقت اخبار میں آئی تھی اور کیوں کہ دارے بات ہے ابھی میں بات کر دوں گا سبوت نکالو جی یہ کرو جی وہ کرو لیکن جنرل امجد نے چھوڑا کیوں چھوڑا میں آپ کو خود ذاتی طور پر تین کیسز کے در میں پیس ہوا ہوں ذاتی طور پر بتا سکتا ہوں کہ کس لوگوں کو کیسے بچایا گیا تھا ان کی فائلیں بنائی گئی تھی اور پھر وہ لوگ بعد میں چیپ میسٹر بنے یہ کمپرومائز ہے چلے کمپرومائز ہے بریک کا وقت ہے اس پہ تو ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے اس کے بعد آئیں گے تو بلوچستان کے حوالے سے جو حق دو گوادر تحریک چل رہی ہے اس کے مطالبات آخر ہیں کیا اور حکومت کن مطالبات کے ماننے پر اضمت ہوئی اس پہ کریں گے بعد بریک کے بعد یہ ناظرین بریک کے بعد آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں حق دو گوادر کے نام سے گوادر کے اندر گشتہ ایک مہینے سے کمپین جاری ہے موہم جاری ہے اور اس پوری موہم کے روح روان ہیں مولانا حدیت الرحمن صاحب جو جماعت اسلامی بلوچستان کے نائب امیر بھی ہیں مقامی رہنما ہے اور دس دسمبر کو جتنا بڑا مظہرہ وہاں پہ ان لوگوں نے کیا کہا یہ جا رہا ہے کہ بلوچستان کے تحریک کا بڑے مظہروں میں تھا لیکن سوال آج یہ ہے کہ اتنے کچھ کرنے کے بعد اتنی ریلیاں نکالنے کے بعد جو مطالبات ہیں اس تحریک کے وہ کس حد تک پورے ہوئے ہیں وہ ڈائریکٹ مولانا سے ہی پوچھتے ہیں اسلام علیکم مولانا مولانا سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بل آخر وزیراعظم عمران خان صاحب نے نوٹس لے لیا ہے اتنی بڑی ریلی کے بعد کل لوگوں کی بات بھی سننی چاہیے یہ بڑے پور امن لوگ ہیں نکلے ہیں اپنے مطالبات کے حق کے لیے نوٹس لیا ہے تو آپ اس نوٹس پہ مطمئن ہے کہ جب مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کے مطالبات مان لیے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سکریہ آپ کا بھی اور مقبول صاحب کا بھی لیکن ایک سب سے پہلے مجھے اجازت ہے آپ کے چینل کی توسط سے میں ایک اتجاج کروں جی جی بسم اللہ اتجاج یہ ہے کہ میں ایک مہینے سے دس دسمبر کو اتجاج کیا تو اہلہ بلوچستان نے دیکھا کہ ہمارے اردو چینل جتنے تیکس اکثریت کے ساتھ اردو چینل جو ہے وہ انڈین ایک لڑکی کی شادی کو دکھا رہے تھے حالکہ میں پاکستانی ہوں محبو وطن ہوں پاکستانی ہوں میں پاکستانی ہوں انڈین ہے انڈین کو انڈین لڑکی کو دکھانے والے وہ کیا وہ محبو وطن ہے یا میں اہدت رامان بلوچستان کے لوگ جو سڑکوں پر اتجاج کر رہے ہیں یہ محبو وطن نہیں ہے اردو چینل کو پاکستانیوں کو دکھانا چاہیے یہ انڈین لڑکیوں کو دکھانا چاہیے میں ایلیان بلوچستان کی طرف سے جتنے اردو چینل نے ہمیں کوریج نہیں دی اتنی ایک انڈین لڑکی کو دی میں ایلیان بغیرات مند ایلیان بلوچستان کی طرف سے سخت اتجاج کرتا ہوں اس سے اردو چینل کے مالکان کو بلوچستان کے عوام سے معافی مانگنی چاہیے بے شک میری پہلی بات یہ ہے دوسری نوٹس کی بات دوسرا نوٹس یہ ہے کہ ہم تو میں نے در آیت دوست آیت کو شامدید بھی کہا لیکن امید رکھتے ہیں کہ یہ نوٹس بھی باقی نوٹسوں کی طرح نہ ہو کیونکہ بہت ساری جو نوٹسوں کی یہ تین سالہ نوٹسوں کی تاریخ ہے یہ بہت بری اور مایوسکن ہے جن چیز کے بارے میں نوٹس لیا گیا وہ چیزیں مزید خراب ہو گئی ہیں میں امید رکھتے ہیں کہ یہ نہیں آئی ہمارے سمندر میں جو تھوڑی موڑی مچھلی موجود ہے یہ نوٹس کے بعد وہ بھی ختم ہو چلی جائے امید رکھتے ہیں کہ ٹالر مافیا کو لغام دیں گے ہم امید رکھتے ہیں در ہم نا امید نہیں ہیں امید رکھتے ہیں کہ یہ وزیر آزم صاحب کے نوٹس کے بعد پریکٹیکلی طور پر گراؤنڈ میں چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی اچھا یہ بتاہیے گا کہ وہاں پر پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے میں نے وہ بہت پرانا دیکھا ہے وہ تین کنویں اوپر ہوتے تھے یا وہ نیچے چھوٹا سا ایک پلانٹ ہوتا تھا جو وہاں آتا تھا وہ اتنا چھوٹا سا شہر ہوتا تھا اب یہ بتائیے گا کہ آپ کو ایک تو پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور وہ ظاہر بات ہے اسنی بڑی آبادی کو کیسے سپائی ہوتا ہے دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ عوام کی پارٹسپیشن کتنی ہے اور آج تک یہ جو پلٹیکل لیڈرشپ رہی ہے بلوچستان کی جو خوددار سے لے کے کوئٹہ تک اور رسبیلہ تک چلتی رہتی ہے اس نے کوئی ساتھ کیوں نہیں دیا کوئی آواز آپ کی آواز میں آواز کو نہیں ملا رہا لیکن یہی مسئلہ ہے گوادر پورٹ کے بعد جو بنیادی جو مسائل ہیں جو یہ رد عمال ہے غریہ صاحب جمعہ کے دن دس تاریخ کو لاکھوں لوگ بلا مبالغہ لاکھوں لوگ جب نکلے ہیں اور لاکھوں پورے بلوچستان تیار ہے پورے بلوچستان تیار ہے اور میں آپ کو یقین مانت تین مہینے کے بعد جو ہیں یہ کوئیٹہ شہر میں دس لاکھ لوگ جمع ہو رہے ہیں تین مہینے کے بعد دس لاکھ لوگ کوئیٹہ شہر میں جمع ہونے جا رہے ہیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بلوچستان کے لوگ کتنا اس کے دل جلے ہوئے دلوں میں آگ لگی ہوئی ہے کہ گوادر پورٹ ہمیں ہماری تقدیر تبدیل نہیں کر سکا سی پیک کی وجہ سے پورے بلوچستان کو دھوکہ دیا گیا ہمیں اورش ٹرین چھوڑے ہمیں یہ گرین بس چھوڑے ہمیں موٹر ہوئے چھوڑے ہمیں صرف سی پیک اور گوادر پورٹ کی وجہ سے صرف چیک پوسٹیں ملی ہیں ہمیں ٹیچر نہیں ملے ڈاکٹر نہیں ملے پروفیسر نہیں ملے ہمیں اب بتائیں پانی کی بات کر رہے ہیں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ تعلیم ہے نہ علاج ہے پورے بلوچستان گوادر سے لے کر سوئی اور ڈیرہ بکٹک تک لوگ مایوس ہیں ہمیں صرف چیک پوسٹیں ملی ہیں بیزتیاں ملی ہیں ہمارے بزرگوں کی بیزتیاں ہماری ماں کی بیزتیاں ہمارے ہمیں گالیاں لیکن مولانا آپ کے کئی مطالبات کئی مطالبات منظور بھی ہوئے ہیں چیک پوسٹوں کا معاملہ تھا وہ ہٹائی بھی گئی ہیں اور بھی میں ساری لسٹ دیکھ رہا تھا جس میں شراب خانوں کی بندش کا معاملہ تھا فیشنگ والا معاملہ تھا بہت سارے تو آپ کو یقین دھانیاں بھی کی گئی ہیں اب جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں وہ بھی تو یہ بتائیے جا رہا ہے کہ وہ بھی حل ہونے کو ہیں تو مین چیز کیا رہ گئی پیچھے حکمران صوبہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے مطالبات دے کے ہمارا یہ درنا تسلیم کے لیے قبول کے لیے نہیں ہے تسلیم اور قبول ہی تو ستر سال سے کر رہا ہے کہ میں مانتا ہوں جائزہ کے مانتا عوام کاک ہے گیراؤنڈ میں کچھ ہے ٹرالر تو اب تک موجود ہیں بادر مافیا موجود ہیں ڈرگ مافیا موجود ہیں مسائل اسی طرح موجود ہیں اگر یہ موجود نہیں ہے تو ہزار لوگ جمعہ کے دن دست تاریخ کو دو لاکھ کے قریب لوگ نکلے کے تفریقے لیے تھے جب ان کے مسائل آلتے نکلیں کیوں ہیں پر امن جمہوری آئین ہی انداز میں جب یہ نکلیں پریکٹیکلی کوئی موجود نہیں ہے صوبہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے اور وہ وزارتوں پہ اب تک لڑ رہے ہیں روزانہ ایک وزیر ناراض ہے روزانہ ایک ممبر ناراض ہے وہ اپنے آپ کو منانے ہیں ایک دوسرے کو منانے اداوتیں کلانے میں مصروف ہیں بلوچستان کے عوام کی طرف ان کا کوئی نظر نہیں ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ بنیادی بڑے مسائل کیا ہیں ایک تو پانی کا ہے پھر آپ کے بعد چیک پوسٹوں کا ہے ٹرالر کا ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی ظاہر بات ہے اور بھی پورے علاقے کے اندر میں تو خود اب پچھلے دنوں گیا ہوتا یہ ایک مطالبہ یونیورسٹی کے قیام کا ہے شراب خانوں کا ہے ترقی تو نام کی تو کوئی چیز سچی بات یہ ہے صرف چند سڑکیں بنانے سے اور وہ بھی جو مناسب سی ہیں اس کو کوئی نہیں ہوئی بلوچستان کو تو اس سے کوئی فائدہ اس طرح کا نہیں ہوا آپ یہ بتائیے گا کہ فوری طور پر جو چند بڑے اقدامات ہیں وہ کیا کیا جائے تاکہ ہم کل بھی ہم اس پہ انشاءاللہ پروگرام کریں اور یہ مطالبات کو رکھیں چند بڑے جو ہیں پڑھئے یہ کہ سمندر ہمارے ساڑھے ساتھ سو کلومیٹر سائل ہے بلوچستان کا اس کی آبی آیاتیات کی تحفظ کیا جائے ٹرالر مافیا ان لیگل فشنگ کرنے والوں کو لغام دیا جائے تاکہ لاکھوں مائیگیر دیکھیں لاکھوں مائیگیر اکمرانوں کا کام ہے روزگار دینا جہاں لاکھوں مائیگیر خود روزگار کر رہے ہیں ٹرالر مافیا کی سرپرستی کر کے لاکھوں مائیگیروں کا معاشی قتل عام کر رہے ہیں ہمارے گھروں میں فاقعہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اور بارڈر ہمارے پانچ ذلے اور یہاں صاحب تو ظاہر پورا ہم سے زیادہ علم بھی یہ جانتے ہیں پانچ ذلے ہمارا انسر پہیران سے ہمارے منرشتہ ظاہریاں ہیں ہمارے کاروبار ہیں تو بارڈر کو ذرا سے آزادانہ پرامل معاول فرام کیا جائے اسی طرح چیک پوسٹوں میں ہمارے تظلیل قتم کی جائے منشیات کے اٹھیں دس لاکھ نوجوان بلوچستان میں منشیات میں لطپت ہو چکے ہیں یہ کیا جائے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں اور اسی طرح صحت کی سہولیات نہیں ہیں یہ مارے تعالیم کی صورتی اللہ برا ہے پانی پانی انسان اور جانو اور ایک ہی تعالیم میں پانی پیتے ہیں یہ ہمارے بنیان انسانی حقوق کے جو مسائل ہیں ہمارے یہ بلوچستان میں ناپید ہیں صرف ہمارے اکمرانوں کے پاس اولیات سو فیصد ہیں حضرہ کے پاس سو فیصد ہیں کھرپتی اور اپتی بن گئے بلوچستان کے عوام غریب ہیں غریب تک جا رہے ہیں اچھا یہ جو گرک گراوک اور تم پل جو ایرانی پوسٹ ہے تھی یہاں پر ہوا کیا ہے اتنی سختی کیسے ہوگی اس کی کوئی وجہ بتائیں گے آپ ٹیک پوسٹوں پہ نہیں یہ جو ایران کے بارڈر پہ جو طلب کا بارڈر ہے گرک کا بارڈر ہے گراوک کا بارڈر ہے جو بارڈ لگایا ہے بارڈ لگایا ہے کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں بارڈ لگایا ہے ہر جگہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا بندوبست کریں کوئی دیشتگرد نہ آئے نہ جائے منشیات نہ آئے نہ جائے یہ ہم بھی چاہتے ہیں دیکھیں دیکھیں کہ جب تک متبادل روزگار آپ فرام نہیں کریں گے لاکھ کو لوگ اس بارڈر کے کاروبار سے متعلق ہیں آپ روزگار دے تو نہیں رہے روزگار تو چھیننے کی بھی آپ کو یہ آئینی حق نہیں ہے آئینی حق تو آپ کا یہ کہ روزگار دو یہ نہیں ہے کہ آپ روزگار چھین لیں ہمارے اکمران بدقسمتی سے روزگار چھینتے ضرور ہیں دیتے نہیں ہیں اچھا مولانا جو جو راداری سسٹم ہوتا تھا یہ جو پنجگور کا ڈی سی دیا کرتا تھا خران کا دیتا تھا چاگی کا دیتا تھا پھر نیچے گوادر کا پھر اس پر تربت کیج جو اس کا دیتا تھا یہ راداری سسٹم ابھی تک ہے یا کہ نہیں وہ تو بہت تھوڑا تھا ہوتا تھا اور کاروبار اس کا ختم کر دیا توڑا ساب تک ہے توڑا توڑا تک ہے راداری سسٹم ہے لیکن وہ افرادی لوگوں کو کشی گمی میں توڑا اجازت دیتے ہیں وہ بھی زلط کے ساتھ وہ بھی ہمارے ایف سی والے وہاں موجود ہیں ایک اتنا داری دیتے ہیں دس دالیاں دیتے ہیں بہت شکریہ امید ہے کہ حکومت آپ کے مسائل پر توجہ دے گی اور خاص طور پر عمران خان صاحب کا یہ نوٹس بھی جانا اس پر عمل ہوگا اور آپ کے جو خدشات اللہ کرے کہ وہ غلط نکلیں پرحل یوری صاحب ایک جو بات کہی ہے دیکھیں دیکھیں آخری بات آخری بات آخری بات بلوچستان میں عزت نفس سب سے اہم تری یہ ہر جگہ سب سے اہم تری ہر جگہ بلوچستان میں بلوچستان پنجاب میں کچھ لوگوں کو عادت ہوتی آپ ایسا جو کو اس پی گالی دے دیتا وہاں نہیں دے سکتا یہ میں دیکھا نا میں خاص طور پر پاکستان کے آرمی چیف کو بھی باکر اگر دیکھا اٹلیسٹ وہاں پر جو پوسٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو کم از کم یہ دیکھیں کہ یہ محول مختلف بلکل مختلف ہے بہت عجیب ہو گئی درہ سے پیار سے میں کہتا ہوں پیار سے آپ کہیں بلوچ آپ کے ساتھ ہے لیکن ایک بات جو انہوں نے کی پاکستانی ہے پاکستان کے آئین کو جو انہوں نے کہا ہے اور یہ بات جو دو دفعہ ہوا ہے آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ انہوں نے اس کی شادی دکھائی تھی شادی دکھائی تھی وہ جو اپنا سانیا مرزا کی ملک کی شادی دکھائی تھی اور ڈاکٹر اسرار کا جنازہ نہیں دکھائی تھی لوگوں نے یہ پاکستان کا اردو چینل ہے تو صحیح اس قسم کے چلیں جی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کال انشاءاللہ پھر نئے موضوعات کے ساتھ خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا